بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے میسیجز کرنا سٹارٹ کر دیئے تو میں نے آگے سے ریسوانڈ کیا کہ میری کچھ ذاتی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے سکا اپنے چینل کو تو اب ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ویڈیوز آئیں گی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روٹین میں ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز اپلوڈ کروں اچھا جی اب آتی ہیں پوائنٹ کی طرف جو اصل جو مدہ ہے اس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں آزم خان سواتی صاحب عمر سرفراز جیمہ صاحب نے گرفتاریاں دی ابھی پتہ نہیں اور کتنے کتنے لوگ گرفتاریاں دیں گے یہ گرفتاریاں جو ہیں اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا اور اس حوالے سے انہوں نے کارکنان کو بھی کہا کہ وہ منٹلی طور پر پیپیر رہے ہیں وہ کسی بھی وقت کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ سڑکوں پر آجے قوم جو ہے وہ سڑکوں پر آ کر میری شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے عمران خان صاحب نے جیل برو تحریک کا اعلان کیوں کیا دیکھیں اس کے ممکنہ نتائج جو عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ممکنہ نتائج ان کو مل سکتے ہیں وہ کیا ہیں اس کے پر بات کرنے جا رہا ہوں عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیل برو تحریک ہے اس سے گائمنٹ کے پر پریشر پڑے گا اداروں کے اوپر پریشر پڑے گا پاکستان کی ملٹری اسٹابلشمنٹ کے اوپر پریشر پڑے گا کہ وہ الیکشنز کال کرے اب پاکستان کی اسٹابلشمنٹ نے تو الیکشنز نہیں کروانے لیکن کیوں کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جب گائمنٹ کو اتنا جو ہے وہ پریشرائز کر دیا جائے گا اس پر اتنا دباؤ ڈال دیا جائے گا تو گائمنٹ خود بہ خود اسمبلی ڈیزولف کر دے گی اور الیکشنز کال کر دیا جائیں گے لیکن صرف دیکھیں اس ملک میں پولٹیکل انسلٹینٹی دیکھیں اس ملک میں ایکنومک ٹرائسز دیکھیں اس ملک کے معاشی حالات کو مد نظر رکھیں سیاسی معاملات کو مد نظر رکھیں سیاسی حالات کو مد نظر رکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ جائے گی کہ پاکستان کسی بھی کسی بھی بہران کا متحمل نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی کانسٹیٹوشن کہتا ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے اور آئین سے تو کوئی بھڑ کر کوئی چیز سپریم نہیں ہے آئین کہتا ہے کہ جی 90 ڈیز کے اندر within 90 ڈیز الیکشنز کال کر دیا جائیں جب اسمبلیز ڈیزولف ہوں پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی کے پکے کی اسمبلی ٹوٹی دونوں اسمبلیاں تہلیل ہوئی الیکشنز کال کر دیا جائیں 15 جنوری 15 جنوری کے بعد اب تک اگر آپ ڈیز کو کاؤنٹ کریں تو پیچھے ریمیننگ ڈیز تو بہت کم ہے تو کیا ان دنوں کے اندر انتخابات ہو جائیں گی جیل برو تحریک جو ہے اس کا آغاز عمران خان صاحب نے ایسے کیا ہے کہ جو گرفتاریاں ہوں گی جو سیاسی گرفتاریاں ہوں گی اس حوالے سے عمران خان صاحب سمجھ دیا کہ اس گارمنٹ کے اوپر اتنا پریشر آجے گا کہ یہ گارمنٹ خود سوچے گی کہ یار ہمیں تو ملک میں الیکشنز کال کر دینے چاہیے الیکشنز جو ہیں وہ فل فور اس کا اعلان کر دینا چاہیے اور گارمنٹ چونکہ اسیمبلی توڑ دے گی اور ملک میں اتنا بہران کھڑا ہو جائے گا قوم سڑکوں پر آ جائے گی اور قوم میرے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے گی دیکھیں عمران خان صاحب جس آئیڈیالوجی کو جن پرنسپلز کو وہ فروب دینا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک بات کرتا جو کہ ذلفکار علی بھٹو جو ہیں ان کی آئیڈیالوجی بہت سٹرانگ تھی ان کے پرنسپلز ان کے اصول جو ہے وہ بہت مضبوط تھے اور وہ بطور ایک لیڈر کے قوم کو پسند بھی تھے وہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ تقریر کرتے تھے جب وہ اڈریس کرتے تھے نیشن کو تو اس وقت لوگ ان کو پرسنل ہی لائٹ کرتے تھے اور ان کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک سیاستدان کا اصل روپ تھا تو ذلفکار علی بھٹو صاحب جو تھے ان کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پر بھی پسند کیا جاتا تھا وہ ایک لیڈر تو تھے لیکن ان کی جو خوبیاں تھیں ان کی جو شخصیات کے اندر جو خوبیاں تھیں اس کو لوگ بہت پسند کرتے تھے لوگ اس کے دیدوا تھے تو اسی طرح امران خان صاحب جو ہیں ان کی بھی فان فالوینگ بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی فان فالوینگ بہت سٹرانگ ہے اور لوگ ان کو پرسنل ہی جو ہے وہ لائٹ بھی کرتے ہیں کیا اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جو جیل برو تحریک ہے اس سے اتنا پریشر ڈال دیا جائے گا اداروں کے اوپر پاکستان کی اسٹابلشمنٹ کے اوپر گارمنٹ کے اوپر پارلیمان کے اوپر اور حکومتوں کے اوپر کیر ٹیکرز کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر تمام اداروں کے اوپر کہ جی وہ انتخابات کو جلد از جلد منعقد کروائیں کیا ہو سکتا ہے ایسا دیکھیں ایک بات ہے اس کا ایک بڑا سادہ سا جواب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشر بیڑ کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انہوں نے اس گارمنٹ کے اوپر ایسے ایسے پریشرز ڈالے ہیں کہ یہ گارمنٹ جو ہے اس کے کانوں سے دعا نکلنا شروع ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے اس گارمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا اور انتخابات کے لیے جو اب ان کی رٹ ہے اناؤنس کر دی جائے اور صدر مملکت نے چونکہ کر دی اور اس حوالے سے میں ایک بلاسٹ جو ہے وہ پھر یہ بات کروں گا کہ میں اس حوالے سے ایک سیپرڈ بی لاک کروں گا اور اس میں بتاؤں گا وہ قانونی پوائنٹس وہ ٹیکنیکل پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جس کے مطابق آپ کو یقین ہوگا کہ الیکشنز کے حوالے سے صدر مملکت نے یہ اعلان کیوں کیا لیکن ہم اس کے اوپر چونکہ بات کر رہے ہیں جیل برو تحریک کے اوپر تو تحریکن صاحب کے مطابق رہنماؤں سے میری بات ہوئی جب میں نے زمان پاک میں ان کا تفصیلی موقف جانا تو ڈاکٹر مرادرہ صاحب سے میاں اکرم عثمان صاحب سے جنید افضل صاحب سے یاسر گلانی سے میرا جو ہے وہ ڈریک کانٹیکٹ ہوا میں نے ان سے ان کا موقف لیا پارٹی کے والے سے جو ان کا سٹانس ہے اس حوالے سے باتیں سمجھنے کی کوشش کی پارٹی کے والے سے کیا حکمت عملی ہے خان صاحب کی اس کے والے سے انہوں نے بتایا ہے جیل برو تحریک کے والے سے اس حوالات کی ہے تو وہ تو بہت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت پر امید نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بار پھر جو ایور ٹو تھرڈ مجارٹی سے آئیں گے دیکھیں پنجاب جو گین کرے گا جو پنجاب وین کرے گا اور جو پنجاب کے حوالے سے میں پھر یہ بات کروں کہ جو الیکشنز ہیں اس میں جو پنجاب میں بھاری اکسریت سے کامیاب ہوگا وہی فیڈرل میں گارمنٹ بنائے گا وہی وفاق میں حکومت بنائے گا تو تحریک انصاف بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے اور میں بھی کہتا ہوں کہ الیکشنز آئین کے اندر لکھا ہے کانسٹیٹوشن کے اندر لکھا ہے کہ الیکشنز کال کر دیا جائیں لیکن سر ایک بات جس کا جواب کوئی بھی نہیں دے رہا وہ یہ ہے کہ کیا ملک ایک ایسے جو ہے وہ ٹائم پیریٹ کے اندر الیکشنز کا متحمل ہو سکتا ہے جب شدید معاشی بہران ہے جب شدید سیاسی بہران ہے جب شدید مہنگائی ہے اور پھر وہ عراقین اسیمبلی جو اپنے حلقے میں کروڑوں کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے اور وہ اس بات کے اوپر میک شور بھی نہیں ہوں گے کہ پتہ نہیں انہوں نے جیتنا بھی ہے یا ان کو کوئی کامیابی ملتی بھی ہے اور وہ اتنے پیسے لگانے کے باوجود یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ہم جیت جائیں یا ہم نہیں جیت سکتے اور دو مہینے بعد پھر اسیمبلی ڈیزالو ہو جئے تو سر ایک ہی سال میں دو دفعہ الیکشنز میری سمجھ سے باہر ہے اور عمران خان صاحب کو ان کی جو ہے وہ خواہش عمران خان صاحب کی جو اصل خواہش ہے اس کے مطابق ان کو ممکنہ نتائج کیوں نہیں مل سکتے اس کے پر بات کرنے جا رہا ہوں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جیل برو تحریک جو ہے نا اس کا آغاز عمران خان صاحب کے اس جو ہے وہ اعلان کے بعد ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ تمام پارٹی کے لوگ تمام پارٹی کے سینئر لوگ جو ہیں وہ جیل برو تحریک کے حوالے سے اپنی گرفتاریاں دیں گے کارکنان گرفتاریاں دیں گے میں غد گرفتار ہوں گا اور اس طرح سے اتنا پریشر آجے گا اور پھر انہوں نے وہ بیٹھ کے نواز شف اور زرداری کو کرٹسائز کی ان کو کرٹسزم کی ضد میں لائے اور پھر سے وہی پرانی جو ہے وہ باتیں ہیں کہ یہ چور تھے ڈاکو تھے انہوں نے باہر کے ملک میں اتنی جائدادیں بنا دیں تو صرف پاکستان جو ہے نا وہ کسی بھی آپ سمجھنے کے سہانے کا متحمل نہیں ہو سکتا کسی کرایسس کی ضد میں نہیں آنا چاہیے الیکشنز اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے گرفتاریاں جو دی جا رہی ہیں یہ امران خان صاحب کی ایک مضبوط حکمت عملی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی شائستہ اور آپ سمجھنے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے اور یہ کوئی کوئی جمہوری طرز عمل نہیں ہے کوئی ڈیموکرائٹک جو ہے نا وہ آپ سمجھنے کے سوچ نہیں ہے ایک جمہوری سوچ نہیں ہے امران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اسیمبلیوں میں جائیں اسیمبلیز میں جا کر اس حکومت کو ٹیف ٹائم دیں اب تو خیر پنجاب اسیمبلی اور کے پی کے کی اسیمبلی ڈیزولو ہو گئی لیکن ان کے پاس وفاق میں جگہ ہے اکثریت ہے چونکہ وہ غد لاہورہ کوٹ کو کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ستیفے نہیں دیئے تو قومی اسیمبلی میں جا کر اس گارمنٹ کا کریں محاسبہ کریں اس گارمنٹ کو ٹائم دے تو پھر ہی کوئی کامیابی مل سکتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امران خان صاحب جو ان کو ممکنہ نتائج مل سکتے ہیں کیونکہ جو نتائج وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نتائج بالکل مختلف ہیں تو امران خان صاحب کو اپنی سیاست کو مدنظر رکھ کر کوئی جمہوری سوچ کو آگے لے کر جڑنا چاہیے اور اس طرح کے فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے یہ گرفتاریوں سے امران خان صاحب مضبوط نہیں ہوں گے بلکہ ان کی پارٹی کو نقصان ہوگا میں یہ سمجھنا ہوں تو آگے ان کی سوچ ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس حوالے سے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا انشاءالک نئے سیکمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نکے بعد